پلو سٹوڈنٹ ونس اگن یو آر موشٹ ویلکم اندس کلاس ان وچ آئی ام گوینگ تو ٹیچیو برگ بک آف انگلیس کلاس فور اند لیسن ایج فرسٹ برگ بک کی جو انگلیس کی برگ بک ہے اس کا آج لیسن فرسٹ سٹارٹ ہونے جارے اس سے پہلے جو ریویجن ایکسس آج تھے وہ ہم نے کمپلیٹ کرا دی ہے ان کی لنک بھی ہم اس ویڈیو کی ڈسکرپسن باکس میں دینے گے آپ بہن سٹوڈ کو دیکھ سکتے ہیں تو فرسٹ شپٹر ہمارا بیک اپ یعنی جاگ جائیے ٹھیک تو اس سے ریلیٹڈ اس میں فرسٹ کوشن کیا ہے complete the stanza of the poem from the text book تو اس میں کیا آئی ہے اگر آپ کو تیسٹ بک کی poem لرن ہے تو آپ اسے fill up کر لیجئے اگر نہیں تو جو تیسٹ بک ہے آپ بہاں سے دیکھ کر کے اس poem کو fill up کر سکتے ہیں تو اس میں ایسا ہمارے کرانے علاقے فرسٹ کوشن کوش بھی نہیں ہے جو ہم کرائیں چاہت میں بھروا سکتا ہوں لیکن وہ بھی بک سے دیکھ کے بھرا جائے گا تو جو بھی بک کی poem ہے وہاں سے دیکھ کر کے آپ اس کو complete کر سکتے ہیں دیکھتے ہیں کوشن سیکنڈ سے سیکنڈ کوشن ہے fill in the blanks with the sweet evil sounds of the animals sweet evil sounds of the animals یعنی جو جانور ہوتے ہیں ان کی آواز کو بھی ہم کچھ کہتے ہیں جیسے loin دھاڑنے کو ہم رور کہتے ہیں سب کی جیسے چڑیاں چہ چاتے اس کو چرپ کہتے ہیں گائے رماتے اسے موج کہتے ہیں کتا بھونکتا اسے بارک کہتے ہیں تو ان کی سب کی آوازیں بھی ہوتی ہیں تو یہاں پر آپ کو کچھ animal given ہے جو sound ہے وہ یہاں پر box میں given ہے وہ آپ کو match کر کے لکھنی ہے a dog dog کے بھونکنوں کی بارک کہتے ہیں a dog barks a کتا بھونکتا ہے a loin roars ایک سیر دہاڑتا ہے تو سیر کے دہاڑنے کو رور کہا جاتا a cow موج گائے کے گائے کے رمانے کو انگریس میں موج کہا جاتا ہے گائے رماتی ہے a cat میوز بلی میاؤ میاؤ کرتے ہیں اس کے انگریس میں میوز کہتے ہیں m e w s اس پر کسیل سیکنڈ ہو جاتا ہے دیکھتے ہیں next question next third question identify the action and tick the correct option action کا مطلب ہے کہ جو action بارڈ ہوتی اس میں یہ دیکھنا آپ کو چتر میں وہ کر کیا رہے ہیں اور یہاں پر bake up اور sleeping دو سبت دیئے گئے ہیں تو آپ دیکھے گا یہاں پر یہ بچہ جو ہے اٹھ رہا ہے تو ہم کہیں گے bake up پر tick کرنا اسی پرکاس یہاں لکھا brushing and bathing تو یہ brush کر رہا ہے یا نہ رہا ہے تو سیدھی سبت دکھائے دیرا brush کر رہا تو brush پر tick کر دیں گے sleeping and reading پڑھنا اور شونا ہم کو دکھائے دیرا کہ یہ لڑکی پڑھ رہی ہے تو پڑھ رہی ہے تو reading پر tick کر دیں گے sleeping پر نہیں اور یہاں پر دیکھیں eating and playing دکھ رہا ہے کہ یہ کھا رہی ہے تو ہم eating tick کر دیں گے playing پر نہیں تو اس پرکاس sentence according to your daily routine daily routine کا مطلب ہوتا ہے آپ کے صبح سے لے کے سام تک کیا روٹین ہے کیا نیچر ہے کیا آپ کرتے ہیں کس کس ٹائم تو وہ daily routine میں آ جاتا and write them in the space given below اور اس کو دیگی جگہ میں ہمیں لکھنا بھی ہے جیسے فرسٹ انہوں نے کی دیا bake up at 7 a.m صبح سات بجے صبح کر کے جگتے ہیں تو I bake up at 7 a.m تو اس کو یہاں پر لکھنا بھی ہے I I bake up at 7 a.m اسی برکات سے ہے اب آپ برس پھر کتنے ٹائم کرتے ہیں جب سات بجے سو کے اٹھو گے تو برس کب کرو گے اس کے کم سے کم آدھا گھنٹے بعد تو I brush my teeth 7.30 a.m a.m میں سوتا صبح کی ٹائم اور اسی چیز کو آپ کو اسی space میں لکھنا ہے I brush my teeth 7.30 a.m that is ساڑھی سات بجے میں برس کرتا ہوں تو یہاں پر لکھ دیں گے I brush my teeth 7.30 a.m اس میں next اور بھی ہیں I eat breakfast تو breakfast کے لئے اور اس سے اور آپ آدھا گھنٹہ ٹائم بڑھا کے لکھ سکتے ہیں 8 a.m تو I eat breakfast I eat breakfast 8 a.m اور last اس میں I go to school اب اسکول کتنے بجے جاتے ہیں تو نشت روپ سے اسکول آپ کو 8.30 پہ جانا پڑے گا یعنی ساڑھی 8 بجے یہاں پر لکھیں گے I go to school 8.30 a.m I go to school 8.30 a.m next question fifth next fifth question read the word given on the top of the candy can this given in top پر ایک سب لکھا ہو ہے اس کو پڑھ نا ہے and write there opposite opposite means ہوتا ہے اس کا ترنت opposite یعنی below سب کر کے ہم کو یہاں پر رائٹ رائٹ کرنا in the space given below جیسے laugh میں سوتا ہسنا تو beep میں سوتا رو نہ یہ beep ہو گیا day میں سوتا دن اور night رات ہو جائے night n i g h t ismall میں سوتا بڑھا oh sorry ismall میں سوتا چھوٹا تو big میں سوتا بڑھا take میں سوتا لینا give دیری اس پر کسی کوششن کر سکتے دیکھ next six match the given command with their appropriate picture جو یہ command آپ given ہے وہ ان کے picture سے ہمیں match کرنے ہیں one has done for you ایک 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 جاگ رہے تو keep quiet سانت رہیے گا تو دیکھو یہ سانت رہنے کا سمبل ہوتا تو اس کو اس match پول اپ اس پوزیشن کو پول اپ کہتے ہیں تو اس سے match کر دیں گے بیک بیک اپ ہے stand up یہ stand up position میں ہے اور keep it down keep it down یہ نہیں نیچے رکھ دینا کسی چیز کو اس keep it down کہیں گے اور sit down کے position میں یہ ہے تو اس پر پر دیکھتے ریڈ اللہ سینٹنس گیو جو آپ سینٹنس گیو انہوں کو read کرنا ہے آئی پلی فوٹوال میں فوٹوال کھیلتا ہوں آئی ایٹ ایپل میں ایک شیو کھاتا ہوں بی سنگ ایس شونگ میں گیت گاتا ہوں بی ایو تی کی بات آپ نہ آتے ہیں آئی read books میں کتاب پڑھ ہوں read the words from the poem which have similar sound جو یہاں پر red deer some or hate given ہے اسی ییسی sound یعنی rhyming words یعنی تکان سبدوں کو آپ poem سے خوز کر یہاں لکھیں جیسی red لکھا ہوا red کو لکھ شکتے red کا تکان سبد poem bad ہے اور deer کا ہے here h e a r some کا لکھ سکتے come اور hit کا لکھ سکتے late یہ اسی poem میں given ہے and next name question make sentences with the words given below one has been done for you جیسی ہم نے پیلے لکھ دیا پیلے کی لکھے تین الگ تریقے کی سبجیک لکھے ہم نے sentence پھٹوال آپ پھٹوال کھیلتے بی پھٹوال ہم پھٹوال کھیلتے اسی پرکاس سے eat sing اور read کو لے کر ہم تین بار کے آپ پر بنا جیسے eat eat کے لیے آج i eat food i eat food you eat food be eat food in in the same me next sing i sing song میں گیت گاتا ہوں you sing song آپ گیت گاتے ہیں be sing song ہم گیت گاتے ہیں اور ایک اور اسی پر کاس میں read ہے i read book you read book b read book ہم سب کتاب پڑھتے ہیں اس پر کا سے اس question 9 کو کیا جا سکتا ہے next question 10 10 read aloud the sentence given i have a book میرے پاس ایک book ہے اور i have a notebook میرے پاس ایک notebook ہے have آتا ہے جب آپ کے پاس چیز ہو تھی possession دکھانے کے لئے i have two pens ہمارے پاس دو pen ہے i have three pencils ہمارے پاس تین pencils ہیں اب دیکھو یہاں پر singular میں ہے یہ pencil اور یہاں pencils plural میں ہیں singular میں plural form میں آتے i have four books here ایک book تھی here four books ہو جاتی plural form ہوتی book notebook اور یہاں لکھا notebooks یعنی plural form کو show کیا گیا i have five notebooks ہمارے پاس 5 notebooks ہیں تو اس میں ہمیں سکھا گیا کہ کس پرکار سے plural form سے singular form سے plural form بنائی جاتی ہے جیدہ اس لگا کے next question 11 match the singular form words with their plural singular سے plural کو کیون match کرنا pen کا ہو جائے گا pens اور ruler کا ہو جائے گا rulers اور bench کا ہو جائے benches کیون ہم نے S لگا کے plural form بنا دی 12 question ہے name of given objects کے اول ان کے آپ کو نام لکھنے ہیں pencil chairs books اس اس لیے لگا ہے کہ یہ plural form میں مانا جاتا ہے complete the sentence according to the object given below جو object ہے ان کے ان سار آپ کے sentences کو complete کر نا بوک ہے تو آئی ہے بوک آئی ہے تھی اس میں کیا رولر ہمارے پاس تین رولر ہیں آئی ہے فور پینسل ہمارے پاس چار پینسل ہیں تو یہ میں بنا کر اس میں پھل پھل دیکھتے نیکس نیکس پوشن میں سانڈ آف این مرسیانی جانوروں کی آواز ہیں تو فیلن دا نیم آف اینی مرس ایک آنی 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 نام خالی جگہ میں فیلپ کرنے ہے جیسی n trumpet trumpet ہوتا نمبر ایک پر کون ہے ہاتھی بھونگنے کی آواز اس میں بڑھ دیں گے آپ ڈاغ اور نے ہوتا ہے گھوڑا ہن ہناتا ہے اس کی آواز کو نے کہتے ہیں تو اس میں بڑھ دیں گے ہارس اور کروک کروک جو ہوتا ہے وہ میڑک کی ٹرانے کی آواز ہوتی تو اس میں لگ دیں گے فروگ اور رور سیر کی دھاڑنے کی آواز ہوتی ہے تو اس میں لگ دیں گے لائن اور گرنٹ ہوتی ہے ٹائگر کے گھرانے کی آواز اس کو گرنٹ کہتے ہیں تو آپ اس میں بڑھ دیں گے ٹائگر اور لاسٹ ہے بری بریز یہ ہوتی ہے جو گدھے ہوتے ہیں ان کی آواز ہوتی ہے گدھے ڈینچو ڈینچو کرتے ہیں ان کی آواز کو بری کہتے ہیں تو اس میں بڑھ دیں گے تو اس پرکاز سے یہ ٹائن فیلپ پی ہم نے آپ کو بتا دی اور اسی ساتھ یہ چپٹر جو فرشت ہے بی کروالا وہ کمپلیٹ اس کی ایک سسائج برک میں ہو جاتی ہے اس کلاس میں اتنا ہی ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں نیکسٹ چپٹر کے ساتھ تب تک لے جائیں جہاں جہاں موسیقی